کبھی کبھی برا وقت آپ کو اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے بھی آتا ہے جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا کچھ لوگوں کو پتا ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں اگر سامنے والا آپ کی بات صحیح سے نہیں سمجھ رہا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ احمق ہو ہو سکتا ہے آپ خود او احمق ہو جو بات صحیح سے نہیں سمجھا پا رہے ہو بپردہ محبت کے ہجابوں میں ملا ہے وہ جب بھی ملا ہے ہمیں قوابوں میں ملا ہے ڈونڈا بہت ہم نے محبت کو جہاں میں یہ لفظ ہمیں صرف کتابوں میں ملا ہے کامیہ بھی صحیح فیصلوں کا نتیجہ ہوتا ہے اور صحیح فیصلے کی طاقت تجربات سے آتی ہے اور تجربہ ہمیشہ غلط فیصلوں سے ہوتا ہے اس کے در پہ سکون ملتا ہے اس کی عبادت سے نور ملتا ہے جو جھک گیا سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے احساس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا جو انسان بے حصی پہ آ جائے اس کے سامنے اپنا دل بھی نکال کے رکھ دیں تو بھی اس کی بے حصی میں کوئی فرق نہیں آئے گا دنیا میں بے رقبتی اختیار کر اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا ان چیزوں سے بے رقبتی اختیار کر جو لوگوں کے پاس ہے لوگ بھی تجھے محبت کریں گے بیٹیاں دشمن کی ہو تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں اس دنیا میں کوئی کسی کا اپنا نہیں ہوتا اپنا بنایا جاتا ہے اپنایت ایک رشتہ ہی نہیں ایک عمل بھی ہے کچھ لوگ بہت باتوں سے بھی اپنے نہیں بنتے اور کچھ خاموشی سے ہی دل میں اتر جاتے ہیں جب انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تب اسے زندگی بہت خوبصورت اور حسین لگنے لگتی ہے یہ بھی تو ممکن ہے تم جس سے محبت کرو وہ تمہارے فیلنگ سمجھے ہی نہیں اور پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ کوئی تمہاری مسکراتوں پر مرتا ہو اور تمہیں خبر تک نہیں ہو پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے چھوڑو وضاحت مقتصر کرتے ہیں مجبوریاں تب ہی آتی ہیں جب دل بھرتے ہیں کسی کے پاس بہت کچھ ہے خدا کا دیا ہوا کسی کے پاس سوائے خدا کے کچھ بھی نہیں سنا تھا فرشتے جان لیتے ہیں پھر چھوڑو اب تو انسان لیتے ہیں بہت صدقہ کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جب بھی کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ ستر شیاطنوں کے جبرے توڑتا ہے صروفیت بہت ضروری ہے آپ مسرور ہو یا مقموم تکلیف اور تردود سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جو شخص لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا اللہ تعالی اس پر مہربانی نہیں کرے گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقمان حکیم کہا کرتے تھے کہ جب کسی چیز کو اللہ تعالی کے سپرد کیا جاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالی اس کی ضرورت پوری کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا تم لوگ نہ اپنے لئے بددعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لئے نہ اپنے خادموں کے لئے اور نہ ہی اپنے اموال کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری بد دعا قبول کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدخہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور جب اندہ ماف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے اور جب اندہ اللہ تعالیٰ کے لیے آجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھے گا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا کتنے ہی عامال بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اخلاص نیت ان کو بڑا کر دیتا ہے اور کتنے ہی عامال بڑے ہوتے ہیں لیکن نیت میں نیت ان کو حقیر بنا دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ تم اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملو مومن پر قیامت کے دن گزرنا اس قدر آسان ہو جائے گا کہ دنیا میں جو وہ فرض نماز پڑھتا تھا اور اس میں جو وقت گزارتا تھا اس کے گزرنے سے بھی آسان ہوگا ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مشقت کے وقت وضو کرنے والے کو قیامت کے دن عشقہ سایا نصیب ہوگا جو شخص کسی چیز کی تین مرتبہ تجارت کرے پھر بھی اسے نفع نہ ہو تو اسے کسی دوسرے کامیں مشکول ہو جانا چاہیے اللہ پاک ایک نیک مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے سو گھر والوں کی آفت دور فرما دیتا ہے روٹی کا نوالہ آپ پیسے سے نہیں کھاتے بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں اور اگر اللہ جلال کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالہ آپ کی جان لے سکتا ہے مجھ کے وقت اوقات میں رہو کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا تمام لوگ جو اپنے نصیب کھولنے کے لیے تیرے ایک کن کے منتظر ہیں ان کے لیے کن فرما دے آمین ہر لاد اٹھاؤں گا اپنی پری کا میں لوگوں کو بتاؤں گا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی بیٹیاں بیٹیاں تکاری сорوال póپالور ، موسیقی